اللہ عز و جللہ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا اور اسی دین کو اپنا پسندیدہ دین قرار فرمایا اسلام جس کی سربلندی کے لیے اللہ عز و جللہ نے اپنے پیارے حبیب ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بزرگان دین کی صورت میں ایسے ایسے نایاب گوہر عطا فرمائے جنہوں نے ہر زمانے میں خلق خدا عز و جللہ کو نہ صرف نور ایمان سے روش ناس کرایا بلکہ انہوں نے دین حق کی سرفرازی کی خاطر اپنی تمام حیات وقف فرما دی کرم ہوا ہم پر خاص اللہ عز و جللہ کا کہ اس فتنوں سے بھرے دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامد برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت عطا فرمائی جو ہمیں کلام حق سے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقوال صحابہ کرام علیہ مردوان سے اور اولیاء عظام کی باتوں سے قلب کو حرارت ایمانی سے بھرپور فرماتے ہیں علمی تحقیقی سماجی معاشرتی اور دیگر معاملات زندگی کے اطوار پر کس طرح گامزن ہوا جاتا ہے احسن انداز سے علم و حکمت سے بھری گفتگو جو لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیتی ہے بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں گناہوں بری زندگی کو چھوڑ کر توبہ و طائب ہو کر سنتوں کے پی کر دین کے دعی بن کر اُبھرتے ہیں علم و حکمت سے بھرپور معلومات حاصل کرنے نیز اپنے اعمال کردار عدات و اخلاقیات کی درستی کے لیے دیکھئے مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عزوجل آج رات آٹھ بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں براہ راست مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں تلاوت و نات کے بعد وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر آل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامد براکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے مدنی مذاکرے کے لیے اپنے سوالات ان نمبرز پر ریکارڈ کروائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل موسیقی